بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انگریسٹر ایسی پانچو کی جانب سے آپ سب کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو اسلامیات انسیکیوز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے اور آج پارٹ نائنٹی ون اپلوڈ کر لیتے ہیں اور ای تینک ٹوٹل پارٹس قریباً تین سو پارٹس ہوں گے کیونکہ چہہزار پانچ سو انسیکیوز ہے ٹوٹل اور ہم نے ٹوپک شروع کیا ہوا تھا غزو خیبر سے پتھائے مکہ تک تو اس ٹوپک کا پیسچن نمبر پیپٹی ون آج شروع کرتے ہیں پیسچن نمبر پیپٹی ون دیکھیں دس ون زیل میں کون سے غزوات آٹھ ہجری میں کرونما ہوئے آٹھ ہجری میں غزو پتھا مکہ غزوہ ہونے تائب اور جنگی موتا یہ تمام ہوئے تھے کریٹ آوپشن آوپشن سی ہے اب ان تمام کو تو ایکسپلین کرنا اس وقت تھوڑا سا مشکل ہے لیکن جنگی موتا یہاں لکھا ہے غزوہی موتا اس کو غزوہ ہمیں اس لئے نہیں کہہ سکتے کہ اس میں نبی علیہ السلام نے بزاتے خود شرکت نہیں کی تھی لیکن اس کے لئے جو اپواج بھیجی تھی وہ نبی علیہ السلام نے خود بیجی تھی تو اس کو جنگی موتا یا سریعہ موتا جنگی موتا زیادہ تر کہتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے چلو دوستو یہ جنگ جمادیو اول کے مہینے میں ہے میں جو کچھ بتا رہا ہوں اس میں آپ کو پندر بیس کسٹنز کے انسر ملیں گے تھوڑا سا غور سے دیکھیں سنیں ذرا آٹھ ہجری جمادیو اول میں یہ جنو مغربی اردن میں موتا کے مقام پر ہوئی تھی اس میں نبی علیہ السلام اول سلام خود شرق نہیں تھے تو اس لئے میں اس کو غزو نہیں کہہ سکتے بلکہ اس کو جنگ یا سریعہ کہیں گے اس میں حضرت علی رغض اللہ تعالیٰ نے جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل نہیں تھے یہ جنگ بازنتینی یاد رکھے بازنتینی یہ مشیقی رومی اپواج کا نام ہے اور مسلمانوں کے درمیان ہوئی تھی بازنتینی پوجھ میں نسب عرب مسیح بھی ہمیلتے ہیں عیسائی اور ان کا ان کا تعلق جو تھا اردن شام سے تھا یہ جنگ کسی واضح نتیجے کے بغیر ختم ہوئی تھی ترپین اب بھی دونوں ترپین اپنی اپنی پتہ کا سمجھتے ہیں لیکن آپ دیکھیں باتنا آپ کو خود پتہ چکل جائے گا اس کے بعد جنگ کا پسپنزر تو آپ کو بتاتا تھا دونوں دوستو اس سے پہلے سلحہ خودے بیا چھے ہجری میں ہوئی تھی دوستو اور اس میں قریش اور مسلمانوں کے ترمیان یہ معایدہ ہوا تھا کہ دس سال کیلئے ایک دوسری سے ہم جنگ نہیں کریں گے اور دوسری طرف یمن کے ساتھ سانی گورنل اسلام قبول کی اور اس کے ساتھ قبائل بھی مسلمان ہو گئے تھے تو اس طرف سے بھی اپنی نانتہ نبی علیہ السلام کو تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تبلیغ کے لئے کچھ سپیر اردن اور شام کے عرب قبائل کی طرف روانہ کیے یہ بات یاد رکھیں تو جب روانہ کیے تو ان قبائل نے سپارتی روایات کے برخلاف ان سپیروں کو قتل کر دیا اور اسی وضع سے جنگ کی نومت آئی یہ عرب قبائل بازنتینی سلطنت کے باز گزارتے ہیں سپیروں کے قتل کے بعد ان قبائل کی سرگوبی کیلئے نبی علیہ السلام نے تین ہزار افواج پیار کی یاد رکی کتنا پہت اس اماروں کی پہت کی تعداد تین ہزار تھی نبی علیہ السلام نے سپسالاروں کی ترتیب کو جس طرح رکی پہلے نمبر پر زید بنی حارسہ کو لشکر کامی مقرار کیا یاد رکی کس کو زید بنی حارسہ ان کی شہادت کی صورت میں جعفر بنی طالب یعنی حضرت طالب رغض اللہ تعالیٰ کے بڑے بھائے نبی علیہ السلام کی چچزاد بھائی حضرت جعفر کو مقرار کیا اور ان کی شہادت کی صورت میں عبداللہ بنی اوہا کو مقرار کیا تین سپسالاروں کی تقروری نبی علیہ السلام نے خود کی اور یہ کہہ کہ اگر وہ بھی شہید ہوگی یعنی تینوں شہید ہوگی تو پھر مسلمان پوچھ اپنا امیر خود چن لے یہ تو مسلمانوں کے دوسری طرف کیوں یعنی دوسری پوچھ جو تھی دوسروں ہر قل کے قیادت اس کے قیادت کون کا رہا تھا ہر قل ایک لاکھ پوچھ عرب قبائل پر مشتمل تھی اور اس میں مسیحی پوچھ بھی تھی جب مسلمان موتہ کے مقام پر پہنچے اور مسلمانوں کو دشمنوں کی پوچھ کا تعداد کی پتہ چلا تو مسلمان پوچھ نے سوچا کہ مدینے سے مزید قمت آنے کا انترار کیا جائے لیکن عبداللہ بن عباہ نے اسلامی پوچھ کی حمد عبضائی کی اور اسلامی پوچھ نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے جنگ کی اب جنگ شروعی تو کیا ہوا دوستوں جب جنگ شروعی پہلے دیکھیں نبی علیہ السلام نے تین سپسالاروں کو مقرر کیا اور ان کی شہادت 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 کی لفظ دھورائے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ تینوں شہید ہوں گے جب جنگ شروعی تو جو زید بن عرصہ جو کے پہلے سپسالار تھے مسلمانہ پوچھ کی وہ نہائیت شجاعت کے ساتھ جنگ کی وہ رومی اور پوچھ تک دھورکار تھی تو انہوں نے زید بن عرص کو گرا کر شہید کر دیا تو پھر کیا ہوا کہ جب فردیار نے جنگہ علم سنبھالا اور اسلامی پوچھ کی تیادت کی مجب جب وہ گیرے میں آگئے اور محسوس کر لیا کہ اب شہادت قسمت میں لکھی ہے تو اس نے اپنا گوڑا پارک کر دیا اور پیدل نہائیت خنریز جنگ کی اور خود اسی زہم کائے اس دوران ان کے دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے تھے اور وہ بھی شہید ہو گئے تو تیسرے سبھالا جو نبیہ علیہ السلام نے مقرک کیا تھا وہ تھا عبداللہ بن عباہہ اس نے جنڈہ سبھالا عالم سمالا اور رومی افاد کے مرکز میں زبردست عملہ کیا شدید لنائی میں وہ بھی شہید ہو گئے اب یہ تینوں شہید ہو گئے تو دوستو آپ خالد بنیوالید کو جانتے ہوں گے وہ آٹھ ہجری میں یعنی اس جنگی موتہ سے صرف دو مہینے پہلے مسلمان ہو چکے تھے اور نہائیت ہی جنگجو اور سپاہی تھے تو مسلمانوں نے خالد بنیوالید کو اپنا سپاسانہ چن لیا کیونکہ وہ جنگجو تھے سپاہی تھے جنگ کے گھر جانتے تھے تو انہوں نے اس بامپ لیا کہ مسلمانوں کی جنگ جیتنے کے امکانات بہت کم ہے اسی اسنے میں رات ہو گئی تو خالد بنیوالید نے اب خالد کو پیچھے اٹھا لیا اور ایک زبردست جنگی حرب اختیار کیا اس نے سکیا کہ بیشمار سپاہیوں کو پہاڑ کے آوٹ میں بیٹھ دیا پیچھے بیٹھ دیا اور ان سے کہا کہ جیسے ہی صبح ہو جائے تو نئے جنگوں کے ساتھ گرد ہوپار اڑاتے ہوئے پیچھے سے اسلامی پوجھ میں شامل ہو جائے تو کیا ہوگا کہ اس تدبیر سے رومی پوجھ سمجھے گے کہ مدینے سے مسلمانوں کے لئے نہیں امداد آ گئی ہے جب رومیوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنی پوجھ پیچھے ہٹا لیا واقعی وہ ڈر گئے اور کیا ہوئا جنگ پر رکھ گئی اس دوران دونوں اپواج واپس چلے گئی اور مسلمانوں کو دو لاکھ دو لاکھ پوجھ جانا کے مسلمانوں کی پوجھ تیس آزار تھی مخالبین دشمنوں کی پوجھ کی تعداد دو لاکھ تھی تو خالب بنیوالی نے اپنے تیس آزار مسلمانوں کے پوجھ کو دو لاکھ پوجھ سے بجا کر مدینہ واپس لائے گیا تو اس لئے یہ جنگ بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا تھا اب دیکھیں اس جتنے بھی کسٹن آئیں گے یہی کسٹن آئیں گے جو کچھ میں نے آپ کو بتا دیا تو کسٹن نمبر ون تو حمل کر چکے ٹیپٹی ون نمبر کسٹن کے اس میں یہ آبشن سی کریکٹ ہے چٹن کسٹن نمبر پپٹی ٹو کی طرف موتہ ریاستی بلقہ کا گاؤں ہے بلقہ کیا بلقہ شام کی ریاست ہے دوستوں آبشن سی ہے اور اس طرح کسٹن نمبر پپٹی ٹی دیکھیں غزوہی موتہ کی لڑائی کی وجہ ابھی آپ کو میں نے بتا دیا وہ قاسد کی قتل اور مملگوں کا دستہ نبیہ علیہ السلام نے بھیجا تو کریکٹ آبشن اس میں آبشن سی ہے اور چون نمبر کسٹن دیکھیں پپٹی فور نمبر غزوی موتہ کس مال لڑی گئی جمعہ دیو اول آبشن اے اور پپٹی پائپ نمبر کسٹن کو دیکھیں مسلمان پوجھ کی تعداد تین ہزار تھی اور دشمنوں کی دو لاکھ تھی اور پپٹی سکس دیکھیں یہ غزوی موتہ جنگی موتہ کس کے خلاف تھا دوستو وہ روم کے خلاف تھا نا سلطنتی روم کے خلاف اور پپٹی سیون دیکھیں سلطنتی روم کا مذہب کیا تھا وہ عیسائی تھی اٹان نمبر کسٹن کو دیکھیں پپٹی ایک نمبر کو موتہ بیجی جانی والی پوجھ کا سفہ صدار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مقرد کیا پہلے نمبر پر زید ابن حاری صاحب دوسرے پر جاپر بید تیار اور تیسرے پر عبداللہ بید رواح یہاں پر آپشن بھی کریتے ہیں اور پچھ نمبر پپٹی نائن دیکھیں دوستو پپٹی نائن نمبر کس شخص نے اپنی وپاداری ثابت کرنے کے لئے غزو موتہ میں رزاکارانہ طور پر اپنی قدمات پیش کی علانکہ انہوں نے غزو موتہ سے صرف دو ماہ قبل اسلام قبول کیا تھا خالد حمد ولید آپشن اے اور پچھ نمبر ساتھ دیکھیں آج کی ویڈیو کا آخر پچھن دیکھیں مسلمان پوجھ کو موتہ بیجنے کے بعد نبی علیہ السلام خود کہاں تشریف لے گئے تھے شیاط الویدہ آپشن سی تو آج کیلئے تنکہ کی ہیں دوستو جن دوستوں کو ویڈیو پسند آئیے سمجھیں تو پلیس چینل کو سبسکراب کرنے کے ساتھ اگر میلوے لائک آن کو بھی کلک کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں تینکیو پر واشن